بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلو پاکستان دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے پاکستان اور مین لینڈ پہ سب سے پہلے عدلیہ میں بہران اور شدید ہو گیا تیسرا بڑا استفاہ آئینی عدارت سے آیا ہے اور جو مصطفی ہونے والے جج ہیں انہوں نے علامہ اقبال کی زبان میں وجوہات پیان کی ہیں کہ میں نے کیوں استفاہ دیا کہتے ہیں آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گرا سیر ہے محکوم کے عقاد آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات اور محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات اور اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات یہ ہیں جسٹس شاہد جمیل خان جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بڑے تاریخ ساز فیصلے کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج اپنا استفاہ دیا ہے یہ استفاہ کیا ہے کیا عدلیہ کے اندر قبضہ ہو گیا ہے خیالات کے اوپر کیا عدلیہ کے اندر دباؤ ہے کیا عدلیہ کے اندر بوران شدید ہے اور کیا عدلیہ کے اندر بہت بڑے پیمانے پیالا عدلیہ میں تقسیم ہے اس پہ میں بات کروں گا دوسرا یہ کہ فل فلائٹس آ رہی ہیں ساری دنیا سے آپ چیک کر کے دیکھ لیں اوور بوکنگ ہو رہی ہے جو پاکستان واپس آ رہے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان سارے پاکستانی خواتین و حضرات کو جو اس وقت ساری دنیا سے بوکنگ لے کے پاکستان واپس آ رہے ہیں تاکہ وہ جہاں پہ آٹھ فیبری کے دن اپنا ووٹ ڈال سکیں تیسا جو موضوع ہے وہ ہے نکاح نامے اور عدد کے حوالے سے جو انتہائی گھٹیا الزامات ایک ایسا شخص جو خود فروش ہے اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے اور جو اپنی بچوں کی ماں پہ تحمت لگا سکتا ہے وہ اور کس کو بخشے گا یہ جس کا گریفتاری کے بعد جو سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہوا اور اس نے بکنا شروع کیا یہ سارا اس کا جو مقدمہ تھا وہ پہلے واپس لیا گیا اس پہ میں بات کروں گا اور پھر دوبارہ چل رہا ہے یہ چوتھا مقدمہ ان دی لائن جس میں عمران فان کو اور اس کے ساتھ برشاہ بی بی کو بھی دوسرے مقدمے میں سزا دینے کا اپائی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو نواز ہے اس کی رخصتی کا میں جب سے وہ آیا میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے آج اس کا ایک ثبوت آیا ہے اور ثبوت آیا ہے الیکشن کمیشن سے باہر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنی کالا ہاؤس پہ کس طرح سے قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے یہ منصوبہ ویسا ہی ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیل میں خود جا کے جس خاتون نے گرفتاری دی مشاہ امران نے اس کو وہاں سے کہا گیا کہ آپ کو ہم ریسٹ ہاؤس ہے ایک بڑا مشہور جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا رہا ہے وہاں پہ آپ کو لے جائیں گے اور رات کو ان کو بنی گالا ملا کے اتار دیا گیا اس کے بعد سب لوگوں کو فارغ کر کے گھر خالی کر کے ایک کمرے میں ان کو رکھ کے خاتون کو تو یہ پروپیکنڈا چلانے کی کوشش کی ہے کہ شاید کوئی مکمکہ ہوا ہے یا شاید کوئی مکمکہ ہو رہا ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے لوگوں کے جو تومت لگانے والے ان کے موں کے اوپر مارا ہے وہ کس طرح سے میں یہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی کیا یہ پہلا گھر ہے جس پہ قبضہ ہوا یا ایک محسن پاکستان کے گھر پہ بھی اسی طرح بہانے سے قبضہ کیا گیا تھا اور جو تاہیات جب تھا کوئی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے وہ قبضہ چلتا رہا یہ آج کے اہم موضوعات ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ جو نکاح نامہ ہے یہ نائنٹین ہنڈر سکسٹی میں اس کی جو موجودہ فارم ہے مسلم فیملی لاؤز ایک مارشلو کے دور کے اندر وہ آیا تھا سامنے نمبر ون نمبر دو اس نکاح نامے سے پہلے جو پڑا جاتا تھا شادی کے موقع کے اوپر جب ہم لوگوں کے ماں باپ تھے یا ان کے والدین تھے اللہ تعالیٰ صاحب کی بفرت فرمایا اور جن کے زندائے اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے تو اس وقت قابین نامہ ایک ہوتا تھا جو زبانی تھا اور نکاح نامہ جو ہے اس کے حوالے سے اور عدد کے حوالے سے کوئی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف پالٹیکس ہے اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ صرف سیاست ہے انتہائی گھٹیا سیاست حد سے میار سے انسانیت سے مذہب سے اخلاقیات سے گریوی گھٹیا سیاست ہے اور اس سیاست کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ علی شریف کے علاوہ کوئی نیک آدمی اس ملک میں نہیں رہتا اس لیے یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ وہ فیصلہ جلد از جلد چوتھی کنوکشن کا فیصلہ عمران فان کی اور دوسرے کیس میں برشا عمران کو کنوکش کیا جائے اس لیے کہ انہوں نے کھڑے ہو گئی ہیں وہ اپنے خامد کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ کسی قیمت کی اوپر بھی نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ کوئی دوسری بات ہے میں بلکل اس مضامت میں میں شریف ہو گئی ہوں ایک اس کا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ جو نواز رفشتی کا وہ ثبوت ہے وہ کہاں سے نکلا ہے الیکشن کے میں چاہتا ہے پاکستان کمال کر رہا ہے کہتے ہیں نا جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں اس قسم کا کمال ایک کمال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے رولز فرینڈ کی ہیں ان رولز کے اندر دو باتیں انہوں نے ڈالی ہیں اور یہ رولز بنانے کی ضرورت نہیں کوئی نہیں ہے اسے کہ کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جہاں میجارٹی ووٹ دے گی لوگوں کی میجارٹی جہاں ووٹ دے گی وہ وزریادم ہو جائے گا انہوں نے رولز یہ بنائے ہیں کہ تین دن کے اندر جو شخص پارٹی جوائن نہیں کرے گا وہ صدا کے لیے آزاد رہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ قانون کے خلاف ہیں کوئی اگر میرے پاس کسی اور وکیل کے پاس چلا گیا جو الیکٹ ہوا تو یہ اڑ جانا ہے یہ رول ہے رول وہ ہوتا ہے جو دستور کے نیچے بنایا ہے الیکشن ایکٹ ٹونٹیٹ سیونٹین اور الیکشن ایکٹ کے نیچے رولز بنتے ہیں رولز نائی سپر سیٹ کرتے ہیں ایکٹ کو اور نہیں ایکٹ سوبر سیٹ کر سکتا ہے سبورڈینٹ لیجسلیشن ہونے کی وجہ سے پاکستان کے دستور انیس سو تیلتر کو دوسری بات تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر آزاد چاہیں آپ دیکھیں سیافت سے کس طرح سے الیکشن کمیشنا پاکستان اگر آزاد چاہیں اور ان کی اکثریت ہو تو اکثریت اپنا مزیراعظم انتخاب کر سکتی ہے تو یہ ایک آئیڈیا تھرو کیا گیا ہے تاکہ لوٹے خرید کے اور تاکہ لوگوں کو جھانسہ دے کے اور تاکہ لوگوں کو راغب کر کے لوگوں کو پنجابی میں کہتے ہیں دانہ پھینکے ان کو جو آزاد منتخاب ہوں گے خریدا جا سکے گا کہ دیکھیں جی یہ نئے رولز بن گئے ان کی وجہ سے آپ یہاں کھڑے ہو تو پھر یہ ہوگا اور اس کو وزارت ملے گی اور اس کو فلاں ملے گا یہ آج سو ہوتا ہے لیکن یہ جو ڈیڈکشن ہے میری وہ یہ ہے کہ جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں وہ بلکل سو فیصد صحیح ثابت ہو گیا کہ نماز شریف اس پہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے پاس ایک پارٹی کا ٹکٹ ہے اور ٹکٹ ہولڈر پارٹی کا جو ہے وہ آزاد میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا آزاد میں بیٹھے گا تو وہ اپنی سیٹ سے جائے گا یہ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تیسہ جو بہت اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نکتہ وہ ہے بنی گالا پہ قبضے کا یہ میرا اس وقت گھر ایف سیون میں ہوتا تھا وہاں سے ہم تھوڑا سا پر جاتے تھے جب تو ای سیون کے اندر اس وقت عمران خان کا گھر ای سیون میں تھا اس وقت جو کالا پاک کے میرے کچھ عزیز ہیں ان کا گھر ای سیون میں تھا میرے ایک دوستے وہ فوت ہو گئے ہیں وہ ابھی یعنی آدمی تھے تو ان کے پاس میں جاتا تھا ایکسرسائز کیلئے وہاں یوگا کی کلاس ہوتی تھی سامنے جنگل میں وہ اس لئے مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے گھر کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا اور قبضہ کس طرح سے کیا گیا تھا قبضہ یہ تھا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا پہلے گرفتار کرنے کے بعد رہا کرنے کے بعد کہا گیا کہ آپ کا گھر جو ہے اس کو ہم سب جل قرار دے رہے ہیں سب جل قرار دینے کے ساتھ ہی جو ان کی ایک سابزادیاں ہمیں ساتھ رابطے میں بھی رہتی ہیں اور ہماری جان پہ چانا ہے ایک شہر کہ انہیں کی وجہ سے وہ جو سابزادیاں تھیں اور ان کے جو نوازیاں نوازے تھے اور ان کی جو اگلے رشتہ دار تھے وہ سارے کے سارے ان کے لیے صرف ایک کمرہ رہ گیا تھا جو بڑائنگ روم بڑا تھا اس کا بھی ایک کونہ وہ استعمال کر سکتے تھے وہ ساری زندگی پوری حیاتی ان کے گھر کے اوپر قبضہ رہا اور نام کہہ تھا کہ آپ کو ہم سیکیورٹی دے رہے ساری دنیا میں سائنس دان ہیں لیکن اس طرح کی سیکیورٹی کبھی کسی کو نہیں ملی جو اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر ستم ذریف مگر کوفیوں میں گزری کوفی بھی اپنی فاؤں کو کہتے ہیں ایک استارہ بنا ہے جب امام حسین کے ساتھ ہوا امام شہدہ کے ساتھ ہوا اور ان کے کافلے کے ساتھ جو بہتر کا تھا جو وہاں دھوکہ ہوا تھا اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے تو اسی طریقے سے بنی کالا پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا ہے اور میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پاکستان میں صرف ایک ادارہ تھا جو چیک اینڈ بیلنسز جس کے ذمہ تھے اور اوور سائٹ تھی اور واش ٹاک تھا وہ آئین اور قانون کے نیچے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک زنجیر عدل ایسی ہونی چاہیے جہاں جا کے وہ جب دروازہ کھٹ کھٹائے گا تو وہاں اس کی شنوائی ہوگی اس میں یہ آل ہو گیا ہے کہ کچھ دن بعد جنہوں نے چیف جسس بننا تھا نو مہینے بعد تقریبا وہ اس دفعہ دینے پہ مجبور ہو گئے اس کے ساتھ ہی ایک اور جلسہ چھوڑ گئے اس کے ساتھ ہی جو جسس شاید جمیل خان جو لوگ جانتے ہیں قانون انصاف کی دنیا سے یا جو لکٹیکنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنے تگڑے آدمی ہیں تگڑے اس سے دبار سے کہ قانون کو دیکھتے ہیں چہرہ نہیں دیکھتے خیص سامنے رکھے فیصلہ نہیں کرتے لیکن آج یہ حال ہے کہ انہوں نے اقبال کے وہ اشار ان میں ساری حقیقت بیان کر دی ہے کہ مجھ پہ دباؤ تھا ساری حقیقت بیان کر دی ہے کہ آزاد زندہ رہنا جو غلامی کی زندگی ہے اس سے ہزار دنجا بہتر ہے یہ وہ چوائس ہے جو دو لوگوں نے تاریخ میں دونوں سلطان تھے ایک سلطان ٹیپو حیدر علی کا بیٹا حضرتے ٹیپو سلطان جو شیر مائسور تھا وہ تاریخ میں زندہ ہے وہ مر گیا لیکن وہ تاریخ میں زندہ ہے دوسرے ہمارے ایک اور سلطان تھے بہاتر کیا زفر صاحب لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کہایا دلے داردار میں انہوں نے وظیفہ خواری اور غلامی کی زندگی قبول کی اور چند سانسوں کے عوض انہوں نے یہ سودا کیا تھا یہ جو شاید جمیل خان ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ سارے ججز جو ضمیل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں ان کو سب کو سلام اور عدلیہ کی آزادی ایک کونسٹیٹوشنل گارنٹی ہے شہری اور جو might of the state ہوتا ہے جو ریاست کے پاس تشدد کرنے کی ظلم کرنے کی طاقت ہوتی ہے اٹھا کے لے جانے کی طاقت ہوتی ہے پروزیکیوٹ کرنے کی طاقت ہوتی ہے دال اس کو قانون کے نیچے لوگوں کو مارنے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس ساری طاقت کو جو بیلنسنگ فورس ہے وہ عدلیہ ہے عدلیہ میں اس وقت بڑے بیمانے پہ عدم استقام میں کل رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بار اسوسییشن اور سپریم جو باڈی ہے ہماری جس وہ جو سارے سینئر وقلا کو اور اے ایسیز کو اور پاکستان کی باروں کو ریگولیٹ کرتے پاکستان بار کامسل اس کا مشترکہ ڈینر تھا اس میں میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا وہاں بھی یہ وائٹ چل رہی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جس میں استقام کی بات کی جاتی ہے وہاں اگر سب سے بڑی عدالتوں میں عدم استقام اندر ہوگا اور اندر دباؤ کے یہ ثبوت آئیں گے جس طرح سے ان کا یہ آپ در استیفہ دیکھ لیجئے گا جس شاید جمیل خان صاحب کا اور وہ اشار گوھر سے پڑھئے گا جو آتم میں آپ کو چیخ چیر کے پکار پکار کے اور للکار للکار کے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی اور آخری بات ستر فیصد ٹرن اوٹ کر دیجئے کسی کا باپ بھی عبران خان سے پاکستان تیری کے انصاف سے اور آپ سے رائٹ اپ ووٹ نہیں شن سکے گا سب آئیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دن کے وقت کسی جگہ مجھے کسی نے کہا کہ فلام کو کہیں کہ مجھے وہاں تک جانے کے لیے ہیدر آباد پہنچنے کے لیے میری یہ معاملت ہو جائے کتنا بڑا خاندان ہے تو میں نے کہا ہیدر آباد سب نے جا کے کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہیدر آباد سے جا کے ہم نے آٹھ فریوری کو ووٹ ڈالنا ہے یہی جذبہ رکھے گا کل پھر بات کریں پاکستان پہ اندر بات